ہائے گائز السلام علیکم ویلکم ٹو سانی اکیڈمی میں ہوں سنولہ سانی گائز آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ارلیئر کے بارے میں اور اس ٹاپک کے بارے میں اس ارلیئر کے بارے میں جس ویور نے کوشن کیا تھا کہ سر وٹ ایز ارلیئر اس ویور کا نام ہے محمد عثمان محمد عثمان یہ ویڈیو میں آپ کے لئے بنا رہا ہو آپ نے کوشن کیا تھا کہ وٹ ایز ارلیئر مطلب یہ کہ ارلیئر کا استعمال ہم کس طرح کریں گے اور ارلیئر جو ہے وہ کیسے استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے ارلیئر تو میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے یہ جانا ضروری ہے کہ جو ارلیئر ہے یہ بنا کس چیز ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں جانا ضروری ہے کہ یہ ارلیئر بنا کس چیز تو ارلیئر کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حمارے پاس ایجیکٹیو اور ایڈورب ہیں ٹھیک ہے اب ایڈورگ کیا ہیں اس کے بارے میں میں آئندہ ہاتھ وڈیو بنا ہوں گا کہ ہمارے پاس adjective کیا ہے advert کیا ہے اور earlier word جو ہے کیسے adjective میں آتا ہے اور کیسے advert میں use as a word کیسے use ہوتا ہے اور as a adjective کیسے use ہوتا ہے ٹھیک ہے تو adjective میں ہمارے پاس degrees ہیں shortly میں بتا دیتا ہوں positive degree, comparative degree and superlative degree یہ تین degrees ہیں ہمارے پاس تو یہ degrees میں پھر ہم convert کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے earlier میں آپ کو سمجھا دوں گا earlier کے بارے میں کہ earlier ہمارے پاس earlier کا استعمال کیسے ہوتا ہے تو earlier سے پہلے ایک چیز جانا ضروری ہے یہ earlier بنا کیسے چیزیں سب سے پہلے وہ جانا ہمارے پاس ضروری ہے وہ word کیا ہے earlier ٹھیک ہے جی earlier تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور word بھی میں آپ کو ذکاروں کے soon early and soon یہ دونوں words ہیں ہمارے پاس زیادہ تر لوگ ان دونوں کا استعمال same کرتے ہیں ان دونوں کا مطلب لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ soon اور early کا مطلب کیا ہے جلدی یا جلدی سے ٹھیک ہے جلدی سے یا جلدی soon کا مطلب بھی یہی ہے اور early کا مطلب بھی یہی ہے تو زیادہ تر لوگ ان دونوں کا استعمال same طریقے سے کرتے ہیں ٹھیک ہے بالکل جو بھی من میں آیا جو سامنے آیا اس چیز کا استعمال کرتے ہیں ان دونوں words میں جو سامنے آیا جو پہلے سوچ میں ذہن میں mind میں جو پہلے آیا اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے ان دونوں میں ایک difference ہے دوستو میں نے یہ جو سیریز سٹارٹ کی ہے difference والی سیریز اس سیریز میں میں نے بہت سارے چیزیں بتائے ہیں اور بہت سارے چیزیں میں بتاؤں گا یہ سیریز جو میں نے سٹارٹ کی ہے اس سیریز میں یہ دو words بھی ہیں ایک سون اور ایک early ان دونوں میں difference کیا ہے تو آئے دوستو میں آپ کو difference بتاتا ہوں کہ سون اور early کا استعمال ہم کیسے کریں گے تو سب سے پہلے دوستو ہم سون کا استعمال دیکھتے ہیں کہ سون کا استعمال situation بتاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو for example ایک company ہے اور اس میں ایک boss ہے اور ایک اس کا employee ہے ٹھیک ہے employees تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن boss ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک company ہے اور اس میں boss جو ہے employee کو کیا کہتا ہے کہ time اس نے دیا گیا ہے آپ نے کیا کہنا ہے آپ نے 8 بجے پہنچنا ہے ٹھیک ہے تو یہ employees میں کوئی ایک employee اس طرح ہے کہ وہ آٹھ بجے کبھی نہیں پہنچتا وہ ہمیشہ لیٹ آتا ہے کبھی آٹھ پندرہ کبھی آٹھ بیس آٹھ پچیس آٹھ تیس آٹھ دس لیکن وہ کبھی بھی آٹھ بجے نہیں پہنچتا تو یہ boss آخر تنک آکے employee کو یہ کہتا ہے کہ acceptance وہ استعمال کرتا ہے کیا کہ come a little come a little sooner come a little sooner if you can come a little sooner if you can توڑا جلدی آیا کرو اگر ہو سکے ٹھیک ہے کیونکہ boss کو یہ پتا ہے کہ یہ ہر وقت آتا ہے آٹھ بجے تو یہ پہنچتا نہیں ہے لیٹ دیر سے آتا ہے ٹھیک ہے تو boss اسے کیا کہتا ہے come a little sooner if you can اگر ہو سکے توڑا جلدی آیا کرو توڑا جلدی آیا کرو اگر ہو سکے تو دوستو یہاں پہ کون سے بڑھ کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ sooner کا sooner کا استعمال ہو گیا ہے جب بھی ہم اس کو adjective adverb use کریں گے تو یہ sooner جو ہے change ہو جائے گا sooner میں تو یہ تو دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بارے میں next جو ویڈیو سکن گے میں ڈیتیل سے پڑھاؤں ہوں گا کہ adjective adverb کا استعمال ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ فر اگزامپل کوئی آن بجے تو آتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور بہت سے کیا کہتا ہے کم a little sooner if you can تھوڑا جلدی آیا کرو ادھر ہو سکے ایک سیچویشن ہوگی ایک condition ہوگی ہمارے پاس دوستو اب condition ہے کہ صرف early کا استعمال ایسے situation میں ہوتا ہے چی کہ ہم شاید کہتے ہیں before expectation before expectation early کا استعمال expectation before expectation کریں گے expectation کا مطلب کیا ہے فر اگزامپل دوستو میں آپ کو سمجھ جانا ہوں یہاں پر ایک employee وہ تو آٹ بجے آتا نہیں ہے ہمیشہ دیر سے آتا ہے ٹھیک ہے یہی employee آٹ بجے کا time دیا ہے وہ ہمیشہ دیر سے آتا ہے کبھی بھی آٹ تک وہ نہیں پہنچ تا آٹ بجے وہ کبھی نہیں آتا وہ کبھی نہیں پہنچ تا آٹ بجے fix دوستو کسی کسی دن ایک دن وہ کیا ہوتا ہے کہ آٹ بجے پہنچ جاتا ہے وہ کیا ہوتے آٹ بجے پہنچ جاتا ہے اور اسے بوس دیکھ کہ یہ آٹ بجے آیا ہے جو ہمیشہ دیر سے آتا ہے آج وہ آٹ بجے آیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے چیئے کیونکہ بوس اسے یہ expect نہیں کرتا تھا کہ یہ کبھی آٹ بجے بھی آئے گا بوس اسے یہ توقع یہ امید نہیں رکھتا تھا کہ یہ بھی آٹ بجے آسکتا ہے یا کبھی یہ بھی آٹ بجے آئے گا تو دوستو بوس اسے کیا کہتا ہے کہ came came earlier came earlier than I expected came earlier than I expected مطلب کہ میں یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ آپ بھی آٹ بجے آؤ گے فکس ٹائل پہ 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 جو گے کیونکہ ہمیشہ دیر سے آتے ہو تو یہ پہ کیا کہا اوپر کہا کب آلیٹل سون ایف یو کین تھوڑا جلدی آیا کرو اگر ہو سکے یہ پہ کہا earlier than I expected یہ والی بات ہو گئی یہ فرمولہ استعمال اس میں ہوتا ہے یہ فرمولہ اس میں استعمال ہوتا ہے یہ والی بات ہو گئی جو توقع میں آپ سے کرتا تھا آج تو میری جو توقع آپ سے نہیں تھی آپ اس ٹائم آگئے ہو مطلب کہ کبھی بھی بس آٹھ بجے نہیں آتا یا نہیں آسکتا ٹھیک آج تو میری توقع میری امید میری یقین ہی نہیں تھی کہ کبھی آپ آٹھ بجے آؤ گے تو کم کیم آر لیر آئی ایکس پیکٹ تو دوستو یاد رنگو یہاں پہ کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کیم کا استعمال کیا ہے اوپر کم کا استعمال کیا ہے تو کم کیم مطابق ہوگا جب ہم تینس کے بارے بات کریں گے تو پاس کے بارے بات کریں گے تو ہم آہ سیکنڈ آہ فارم آف آف دا مرک استعمال کریں گے تو یہاں پہ پاس پہ ہم نے بات کی کہ گیم آلی آئی ایکس پیکٹ تو دوستو یہ سون اور آلی کے آہ مارے میں ڈیفرنس تھا کہ سون اور آلی میں کیا فرق ہے یہ جو آلی آلی ہے اب یہاں پہ جس ویور نے کوششن کیا تھا محمد عثمان تو یہاں پہ آلی آگیا گیا آپ کوششن یہاں پہ آگیا تو یہ ارلی جو ہے ایجیکٹر میں شاٹلی میں بتا دیتا ہو ایجیکٹر میں کمپیرٹیو ڈگری میں کیا کرتے ہیں کہ جس ورڈ کے ایل میں یہ وائی آج ہے اس ورڈ کے ایل میں ہم آئی ای آر کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے پر ارلی ہے کمپیرٹیو ڈگری جو ہمارے پاس دوسری ڈگری ہے پہلی ڈگری کیا ہے سیکنڈ ڈگری کمپیرٹیو سپڑ لے ڈگری جب ہم کمپیرٹیو ڈگری میں اس کو کنورٹ کریں گے تو ای ای آر ای تو وائی جگہ میں آئی ای 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 دوسری بن جائے گا دوستوں امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میل سکر